مذہب دوستو پہلے میں تقیب عابدی صاحب سے مذہب خواہوں جو مجھ سے گلتی ہی اس کے لیے وہ خاتون نے مجھے بتایا وہ ایٹی فور اشار پر پشتابل ہے ان کی مسنوی میرے جہن میں شہر آشو تھا جو چھہ سٹھ اشار پر پشتابل ہے تو میں نے آپ کو ٹوکا اس کے لیے معذرت دوسری بات یہ کہ وقت کی بات یہاں پہ آئی تھی اور میں نے بہت زیادتی کیا آپ کے ساتھ آپ بہت اچھی باتیں کر رہے تھے اور میں اس کو سننا چاہتا تھا لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ مجھے وقت پر کہا گیا کہ یہ ختم کرنا ہے کیونکہ اس سے جڑی ہوئے دوسری چیزیں بھی ہیں اور جو انسامیاں ہیں وہ پھر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا تو مجھے یہ کہنا پڑا آپ سے کہ اپنے کام مقالے کو چھوٹا کیا یہ یہاں پر کیونکہ میں بھی اس کا شکار کل ہوا اور مجھے اپنا مقالہ چھوڑنا پڑا اور کیونکہ میں بتا ہوں آپ کو یہ بات کیوں ہے اور جس نے کہا کہ اس کو مختصہ کیجئے جب وہ پڑھنے آئے تو مجھے زیادہ ٹائم انہوں نے لیا اور اس کو اپنی باتیں انہوں نے کہیں مقالب ہے جس کا جکر آپ نے بھی کیا اصل میں یہاں پرابلم ہمارے ساتھ ایک ہے کہ جب ہم سمنار وغیرہ کرتے ہیں تو دو تین چیزوں کا خیار نہیں رکھتے کیونکہ ہم ہندوستانی ہیں ہندوستانی اندام سوتے ہیں اے بھائی وہ تو دوست ہے اس سے یہ کہہ دیں گے تو وہ ایسا کر لے گا یہ بہت فارمل چیزیں ہوتی ہیں آپ کا موضوع تیہ ہوگا آپ اس کا بریف بھیجیں گے وہ ایکسپرٹ کمیٹی دیکھے گی ایکسپرٹ کمیٹی یہ تیہ کرے گی کہ آپ اس پر لکھ سکتے ہیں یا نہیں ہمارے نظر میں اگر لکھ سکتے ہیں تو آپ سے کہا جا گا کہ لکھئے اور جب آپ لکھ دیں گے تو پھر اس کی ویٹیگ ہوگی اور پھر اس میں ٹائم دیا جائے گا یہ ایک پوسٹ ہے اس کا یہ آپ سب کو معلوم ہے میں صرف دہرہ رہا ہوں اور اس لیے دہرہ رہا ہوں کہ میں نے بھی یہ کام بہت نیشنل انٹرنیشنل سمینار سسلی میں کیے ہیں اور کوئی سترہ اٹھارہ ملکوں میں میں گیا ہوں اور وہاں میں نے اپنے مقالات پیش کیے ہیں تو وہاں مجھے بھی سب چیزیں دی گئیں اسی کے مطابق چلنا پڑتا ہے اور یہاں یہ کہ تو ملتنا کر لو تو ملتنا کر لو جس کی وجہ سے تھوڑی سی عجیب سا لگتا ہے اور ایمبیسنگ پوزیشن میں آ جاتے ہیں میں اس کے لیے آپ سے بہذرت خواہ ہوں میرے خیال میں جب آپ کسی رائٹر پر کچھ لکھ رہے ہیں اگر ضرورت ہے مقالے تو ہمیں وہ باتیں کہنی چاہیے جو اس کی شخصیت سے جڑی ہوئی ہے اور اگر جو آپ کا موضوع ہے اس تعلق سے اس کی ذاتی زندگی کا کوئی تعلق قائم نہیں ہو رہا ہے تو اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے بالکل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے تھوڑا سا آگے جائیں تو آپ ایک نفسیات کی جو ایک فلسفہ ہے اس تک بھی میں جا سکتا ہوں لیکن یہ ٹائم نہیں ہے اور دوسری نہیں دوسری بات یہ ہے شہناز تم سنو دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک فطری عمل ہے کس نے کیا کیا کب کیا کیوں کیا یہ اس کا مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ نہیں ہے اور ہم یہاں کہہ رہے ہیں وہ اس کے ساتھ گئی یہ ہے کہ یہ ایک بہت یہ ایسی گفتگور نہیں کرنی چاہیے اور اگر آپ نے کی ہے تو آپ کے یہاں کوئی کامپلیکس چھکا ہوا ہے لکھنے والے کامپلیکس وہ اپنی خامی کو اپنی کمزوری کو یہاں لے کر آ رہا ہے اور ایسی بات کر رہا ہے تو یہ آپ کے یہاں بھی ہو گیا وہاں بھی ہو گیا اور آج کے زمانے میں تو اس کی کوئی یہ تھی نہیں ہے آج تو پورا دنیا جو ہے وہ کوئی رشتہ نہیں ہے کوئی شادی نہیں ہے کوئی ریسٹریشن نہیں ہے اور ساتھ رہتے ہیں اور بچے بھی پیدا کرتے ہیں اور بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور پھر شوہر شوڑ مرد شوڑ کے چلا جاتا ہے تو اکیلی تربیت کے میں جانتا ہوں تین چار خاتون کو مغرب کی جو اپنے بچوں کو پا لیئے انہوں کا کیوں نے انہوں کے یہ ماں ہے باپ کا بطلب سنگل پیل تو اگر آپ اپنے خول میں سے نہیں نکل سکتے تو نکلیے بھائی تھوڑی سی تو اپنے اندر روشنی لائیے اور آپ جب ایک بینر اقوامی سمینار میں آ رہے ہیں اور اتنی ذمہ داری کے ساتھ آ رہے ہیں یونیسٹی آپ پہ ہزاروں روپے خرش کر رہیے تو آپ اپنی سوچ کو بنا کے لائیے پلیز یہ میری ایک بار اچھا دوسری بیعت جو بھی وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں داغ صاحب نے لوگوں نے ایک مقالہ ہے کس کا ہے عادف حسن خان صاحب وہ کہا کہ صاحب داغ نے یہ کہا کہ یہ فسید پان ہے اور دلی جو ہے وہ سب سے اہم ہے اور دلی کی زبان جو ہے وہ با مہورہ ہے اور وہ میادی ہے اور میں اسی کا قائل ہوں اور میں اسی میں شاہد کر رہا ہوں باقی سب بقواس ہے یہ نہیں نہیں آپ نے نہیں کہا اسی کی تعلق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ داغ جو ہیں وہ دلی کی زبان کو اہمیت دیتے ہیں اس کو میاری سمجھتے ہیں اور دوسرے لحظے نہیں مانتے یہ غلط ہے اگر داغ صاحب نے بھی کہا ہے تو غلط کہا ہے کل میں نے اشارہ کیا تھا داغ کا اسلوب جو ہے وہ رامپور دلی اور دکنی ان تینوں کی انتظاد سے بنا ہے اور اشار میں نے کوئی ہے آج میرے ایک دوست آئے ہیں جو دلی میں پڑھاتے ہیں دلی انسٹیز ہیں وہ اتفاق سے رامپور کے تو میں نے کہا کہ یہ ایسا معاملہ ہے میں نے ایک اپنے پرچے میں یہ بات کہی ہے کسی نے اس پر اعتراض شاید کہا ہے تو بتاؤ کیا ہے بولے کہ ان کے آن تو بہت رامپور کا رنگ ہے اچھا میں کہہ رہے ہیں میں پڑھا پڑھنے والا ہوں اور بتاؤں گا کہ رامپور کا کیا کیا رنگیں ہیں ان کے آن اچھا تیسری بات جو بہت اہم ہے جو آپ کی بات ہمارے ذہنوں میں کیوں نہیں آرہی ہے جو چودہ سال تک یا اٹھائی سال تک ایک شہر میں رہ رہا ہے اور اس نے آہ کان ناک سب بند کر لیا ہے وہاں کی لہجے کو نہیں سمجھ رہا ہے اس زبان میں بات نہیں کر رہا ہے اور جبکہ وہاں کی جو رنگیاں ہیں یا تواعیفیں ہیں یا اس کی جو محبوبائیں ہیں اس کے ساتھ ہمبرسلی بھی کر رہا ہے اور اس کی گفتگو بھی سن رہا ہے ہر طرح کی زندگی گزار رہا ہے اس کے ساتھ تو اس کا لہجہ تو اس نے لیا ہوگا تو آپ کا جو اسلوب ہے اس میں بکنی کا بھی اثر ہے جو میں نے کل اپنے پرچے میں کہا تھا اور رامپور کا بھی اثر تو یہ جو کہنا داق صاحب نے اگر کہا ہے مجھے پتہ نہیں ہے آپ نے اس کو نکالا ہے تو اگر کہا ہے تو غلط کہا ہے وہ پتہ نہیں اچھا اور پھر دوسری کی شائر کے پاس موٹ ہوتے ہیں اس وقت اس نے یہ بات کہہ دی اس وقت اس نے وہ بات پتہ نہیں آپ یہ کیوں سنبر رہے ہیں کیونکہ انسان آج یہ سوچتا ہے کل دوسری بات سوچے گا کسی طرح سے سوچے گا مختلف میاروں تک جائے گا تو یہ بات داق کی میں نکلی تیان نہیں ہوں کیونکہ ان کی اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں اور تو اور باتیں میں کر سکتا تھا لیکن میرے خیال ہے دیکھو وہ بھی کہہ رہا ہے صغیر کی بس کرو تو اب میں بس کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ دکھتا تھا بہت شکریہ بہت شکریہ ایک چھوٹی سی وضاحت ہے جو میں کرنا چاہوں گی کہ ابھی ڈاکٹر سید تقیابدی صاحب نے جو مسنوی کی جو اشار کی تعداد بتائی تو میں نے دیکھا کہ سب نے شاید چھے سو چھے سٹھ کچھ ایسے بتایا میں نے کل ہی وہ مسنوی پڑھی ہے اور اس مسنوی پہ پنچانوے صفات پہ مشتمل مقدمہ ہے تمکین کازمی صاحب کا اس میں انہوں نے لکھا ہے 838 اشار پہ مشتمل ہے یہ مسنوی ممکن ہے کسی سے کہیں پہ بھی تسامہ ہوا میں بھی جا کر دیکھ لوں گی ایک بار پھر سے تو اس لئے میں وضاحت کر دے رہی ہوں چونکہ میرا مخالہ بھی ہے فریاد داق اور داق دہی بھی ہو سکتا ہے ایسا میں شکریہ آج کے اس جلسے کے صدور پروفیسر حمید سہروردی صاحب اور پروفیسر نصیر احمد صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں تمام مخالہ نگاروں کو مبارک بات دیتی ہوں اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں اس حال میں تشریف فرما تمام افراد کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں اور یہ بتاتی چلوں کہ شام افثانہ کا احتمال کیا گیا ہے تو آپ سب وہاں بھی تشریف لے چلیں بہت بہت